اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے پس مسافر کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے سفر کی مقدار کم سے کم آٹھ فرسخ ہو اور آٹھ فرسخ کو جو کنورٹ کیا جاتا ہے کلومیٹر میں وہ ہے تقریباً ساڑھے پانچ کلومیٹر سے کچھ کم اور یہ تقریباً بن جاتا ہے فورٹی فور کے قریب یا فورٹی فور سے کچھ کم اور فورٹی ثری سے کچھ زیادہ یعنی فورٹی ثری اور فورٹی فور کے تقریباً درمیان اب ایک سوال یہ زہر میں آ سکتا ہے کہ سفر کی ابتداء کہاں سے مانی جائے تو سفر کی ابتداء مانی جائے گی جب شہر سے باہر نکل جائے شہر کے آخری گھروں کو یا اگر شہر کے اردگرد دیوار ہو سابقہ زمانے میں شہر کے اردگرد دیواریں ہوتی تھیں لیکن آج کے دور میں شہر کے اردگرد دیواریں نہیں ہیں لیکن دیواروں کے بجائے ایک اور حساب کیا جا سکتا ہے وہ ہے کہ جہاں بھی شہر کی مین انٹرنس ہو ٹول ٹیکس ہو جہاں پہ پے کیا جاتا ہو ٹول اور یا جہاں پر شہر کی انتظامیہ کی جانب سے بردیہ کی جانب سے منسپلٹی کی جانب سے بورڈ لگا ہو کہ یہ شہر کی آخری حد ہے اور یہاں پر یہ شہر ختم ہو گیا تو آج کے دور میں اسے میار قرار دیا جا سکتا ہے پس اس آخری حد سے حساب کیا جائے گا کہ اگر سفر آٹھ فرسخ اور آٹھ فرسخ کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ تقریبا یہ 44 کلومیٹر کے قریب اور بعض نے حساب لگایا 43 کلومیٹر کے قریب بنتے ہیں پس اگر یہ آٹھ فرسخ کے قریب سفر ہے آنا اور جانا تو ایسے شخص کی نماز قصر ہو جائے گی اور اس کا روزہ بھی قصر ہوگا لیکن اگر اس سے زیادہ سفر ہے جیسے کراچی سے لہور جانا ہو یا مثال کے طور پر امریکہ یورپ میں کسی اور شہر سے بڑے شہر سے کسی اور شہر کی جانب جانا ہو کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ ایسے کلومیٹر ہے تو یہاں تو کسی قسم کا پرابلم ہی نہیں ہے بلا شک اس کی نماز قصر ہوگی البتہ اور باقی شرائط کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں لیکن بعض شہر ایسے ہیں کہ وہ الگ الگ شہر نہیں ہیں جیسے کہ دیلی اور نیو ڈیلی اور اسلام آباد اور راول پنڈی یہ تقریبا ایک ہی شہر ہیں فقط فرق اتنا ہے کہ اسلام آباد میں وزارتیں ہیں کچھ خاص حکومتی ادارے ہیں اسی طریقے سے نیو ڈیلی میں کچھ وزارتیں ہیں اور خاص گورنمنٹ کے ادارے ہیں تو یہ بلکل الگ موضوع ہے لیکن وہ شہر ایک ہی مانا جاتا ہے اب ممکن ہے یہاں سوال یہ پیدا ہو کہ آٹھ فرسخ کو کہاں سے گننا ہے تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ شہر کی آخری حد سے اس کو گننا شروع کرنا ہے کہ آٹھ فرسخ ہمارا سفر ہوا یا نہیں ہوا یا تقریباً فورٹی تھری یا فورٹی فور کلومیٹر یہ سفر ہمارا آنا جانا ملا کر ہے یا نہیں ہے لیکن اگر کوئی کراچی اسٹیشن یا اپنے شہر کے اسٹیشن میں ہو ریل بے اسٹیشن میں ہو تو اس بات اسے کیا کرنا ہے اس بات اسے نماز اپنی مکمل پڑھنی ہے لیکن اگر یہ شہر کی آخری حد کو عبور کر جائے اور اتنا آگے نکل جائے کہ عام طور پر جنرل پبلک یہ کہے کہ اب یہ شہر سے بہت آگے نکل چکا ہے سابقہ دور میں شہر سے باہر نکلنے کے بارے میں جو ایک علامت پیش کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آزان کی آوازیں نہ آئیں اور نورمل زمین اگر ہے تو گھر نظر نہ آئیں لیکن اگر آخری ہر نظر بھی آ رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایسی صورت میں نماز قصر ہو جائے گی بشرت یہ کہ وہ ارادہ رکھتا ہو 43 یا 44 کلومیٹر آنے اور جانے کا کم سے کم تو اس حد پر پہنچ کے اس کی نماز قصر ہو جائے گی اس کا مسئلہ انشاءاللہ دوبارہ بعد میں بھی آئے گا تو پہلی شرط یہ تھی کہ سفر کرنے والے کا سفر کم سے کم آٹھ فرسخ اور آٹھ فرسخ کے بارے میں جو حساب لگایا گیا کہ تقریباً وہ 43 یا 44 کلومیٹر بنتا ہے دوسری شرط یہ کہ پہلے سے ارادہ ہو آٹھ فرسخ سفر کا یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جانور کو ڈھونڈنے کے لیے کسی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے یا یہ کہ کسی گاڑی یا موٹر سائکل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پہلے چار کلومیٹر گئے پھر اور مزید چار کلومیٹر گئے لیکن ارادہ نہیں تھا کہ چار چار پانچ پانچ کلومیٹر کرتے ہوئے بیس یا پچیس کلومیٹر تک چلے جائیں اور جب پچیس کلومیٹر پہ چلے جائیں تو اس وقت آیا نماز قصر ہوگی یا نہیں ہوگی تو کہا جائے گا کہ اگر پہلے سے ارادہ تھا کہ پچیس کلومیٹر شہر سے باہر نکل جائیں تو ایسی صورت میں تو نماز قصر ہوگی لیکن اگر ارادہ نہیں تھا آہستہ آہستہ باہر چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے اور بعد میں احساس ہوا کہ یہ سب سفر ملا کہ تقریباً آنا جانا ملا کہ کم سے کم فورٹی فور کلومیٹر ہے تو یہ کہا جائے گا کہ قصر ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آٹھ فرسخ کا ارادہ ابتدائے سفر سے ہو یعنی شروع سے ہمارا ارادہ ہو کہ ہمیں وہاں جانا ہے نہ یہ کہ دو دو تین دن کلومیٹر آگے بڑھتے چلے گئے اتفاقاً جبکہ ارادہ نہیں تھا تو یہ تو تھی دوسری شرط تیسری شرط یہ کہ یہ جو مقدار بتائی آٹھ فرسخ کی اس کے مکمل ہونے سے پہلے خود اپنے شہر سے نہ گزر رہے ہوں یعنی فرض کریں کسی کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے سفر تو کرنا ہے اور یہ سفر تقریباً فورٹی فور یا فورٹی فائیو یا اس سے زیادہ کلومیٹرز کا ہے لیکن ایک حد تک مجھے جانا ہے اور جانے کے بعد پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر آنا ہے اور شہر میں داخل ہو کہ پھر اس طرف جانا ہے یعنی اس کا سفر آگے ایک سمت میں جانا ہے اور پھر دوبارہ شہر آکے پھر ایک اور سمت میں جانا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کی نماز مکمل ہوگی کیونکہ تیسری شرط یہ ہے کہ دوران سفر وہ اپنے شہر میں واپس نہ آیا ہو تیسری شرط کے بارے میں ایک اور جانے توجہ دلائیں کہ فرض کریں کسی شخص نے ارادہ کیا ہو کہ میں آٹھ فرسخ یا یہ کہ اس سے کچھ زیادہ سفر تو کروں گا لیکن دوران سفر کسی جگہ دس دن یا اس سے زیادہ رکوں گا فرض کریں کہ ایک شخص اپنے گھر سے چلا اور تقریباً بیس کلومیٹر چلنے کے بعد ایک جگہ رک گیا دس دن کے لیے یا دس دن سے زیادہ کے لیے اب اس کے بعد دوبارہ بیس دن بیس کلومیٹر چلا اور پھر رک گیا تو ایسے شخص کی نماز بھی قصر نہیں ہوگی کیونکہ اس کا سفر آٹھ آٹھ فرسخ کا نہیں ہے بلکہ اس کا سفر چار فرسخ سے بھی کم ہے کیونکہ بیس کلومیٹر چار فرسخ سے کم بنتا ہے اب یہ رک گیا اگر وہاں پر تو اسے اپنی نماز پوری کرنی ہے اور روزے بھی اس کو پورے رکھنے ہوں گے کیونکہ اس مقدار کا سفر اسلامی شرائط سفر کو پورا نہیں کرتا کہ جس کے بعد نماز قصر ہو جائے اور روزہ قصر ہو جائے چوتھی شرط یہ کہ راستے میں اس کا ارادہ نہ بدل جائے پس اگر کوئی شخص چار فرسخ یعنی تقریباً بائیس کلومیٹر پہنچنے سے پہلے ہی ارادہ بدل دے اور واپس اپنے شہر کی جانے با جائے تو اسے نماز مکمل پڑھنی ہے کیونکہ اس نے ابھی آٹھ فرسخ اپنا سفر مکمل نہیں کیا پانچویں شرط یہ کہ یہ سفر گناہ کا سفر نہ ہو گناہ کے سفر کے بارے میں توجہ رہے کہ بیوی کا سفر کرنا بغیر شہر کی اجازت کے گناہ کا سفر ہے بچوں کا سفر کرنا اگر ماں باپ کی عذیت کا سبب ہو تو یہ گناہ کا سفر ہے اسی طریقے سے اگر کسی گناہ کے لئے سفر کیا جا رہا ہو مثال کے طور پر کسی کا میوزیکل گروپ ہوئے اور وہ سفر کر رہا ہے اور گانے کے لئے یہ سفر کر رہا ہے تو ایسے شخص کا سفر گناہ کا سفر ہے کیونکہ یہ گانے کے لئے جا رہا ہے اگر یہ نماز پڑھے گا تو اس کو نماز مکمل پڑھنی ہوگی کیونکہ نماز قصر ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سفر سفر معصیت نہ ہو یعنی گناہ کا سفر نہ ہو اسی طرح سے اگر کسی ظالم یا ظالم حاکم کی مدد کے لئے جا رہا ہے تو ایسے شخص کا سفر بھی گناہ کا سفر ہے اسے نماز مکمل پڑھنی ہوگی یا کسی وہ گناہ میں مدد دینے کے لئے جا رہا ہے فرض کریں کہ ایک شخص کا مقدمہ چل رہا ہے ایک دوسرے شہر میں مثال کے طور پر ہم کراچی میں ہیں اور مقدمہ چل رہا ہے اسلام آباد میں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جس گھر کے لئے یہ مقدمہ بازی کر رہا ہے یہ اس کا گھر نہیں ہے اور ہم جھوٹی گوائی دینے کے لئے اسلام آباد کا سفر کریں تو ایسے سفر کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ سفر گناہ کا سفر ہے اور اس سفر میں چاہے یہ ہزار کلومیٹر کا ہو چاہے یہ دو ہزار کلومیٹر کا ہو نماز قصر نہیں ہوگی بلکہ نماز مکمل پڑھنا ہوگی اگر کوئی گھومنے گھامنے کے لئے سفر کرے تو یہ گناہ کا سفر نہیں ہے اور اس کی نماز قصر ہوگی لیکن ایک خاص سفر کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط ہے کہ اگر کوئی شکار کے لئے سفر کرے لیکن شکار کونسا کہ جو شکار جانوروں کو مارا جا رہا ہو فقط تفریق کی خاطر لیکن فرض کریں کسی کو عموماً ضرورت پڑھتی ہے گوشت کی یا مچھلیوں کی اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مچھلیوں کے شکار کے لئے دور جائے اور ایک سفر کرے یا یہ ہے کہ کسی جانور کے شکار کے لئے جنگلوں میں جائے تو ایسے شخص کی نماز تو قصر ہوگی لیکن اگر کوئی فقط جانوروں کو مارنے کے لئے جا رہا ہے شوقیہ تو ایسے سفر میں نماز مکمل ہوگی پس پانچمی شرط یہ تھی کہ سفر سفر معصیت یعنی گناہ کا سفر نہ ہو چھٹی شرط یہ کہ یہ سفر کرنے والا جو بظاہر اس وقت سفر میں ہے یہ خانہ بدوش نہ ہو خانہ بدوش گو کہ ہمارے عام طور پہ اس لفظ کا استعمال ہے لیکن شاید جو ہمارا خیال ہے کہ انڈیا پاکستان میں خانہ بدوش نہیں ہے خانہ بدوش کو اگر دونوں الفاظ کو دیکھا جائے تو خانہ یعنی گھر بدوش یعنی اس کے کاندھوں پہ یعنی ایسے افراد جن کے گھر ان کے کاندھوں پہ ہیں یعنی وہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں کچھ خانہ بدوش قبائل اس وقت ایران میں ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کئی ہزار جانوروں کے ساتھ اور گھر کے تمام اساسے کے ساتھ یہ لوگ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں جب سردی آتی ہیں تو جنوب کی جانب چلے جاتے ہیں کہ جہاں موسم گرم ہے اور جب گرمی آتی ہیں تو شمال کی جانب چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر موسم خوشگبار ہوتا ہے لہذا ان کے لئے وہاں پر سکولز بھی ہیں ڈسپنسریز بھی ہیں اور یہ مختلف افراد ہیں جنہیں کہا جاتا ہے خانہ بدوش یہ خانہ بدوش قبائل اگر کچھ افراد اس قسم کے ہوں جو خانہ بدوش ہیں اور ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں تو ایسے افراد کی نماز قصر نہیں ہوتی ان کی نماز ہمیشہ مکمل ہی رہے گی البتہ اس جانب میں توجہ دلائیں کہ خانہ بدوش اس معنی میں انڈیا یا پاکستان یا شاید بعض دیگر ممالک میں اس وقت نہیں پائے جاتے ساتھویں شرط یہ کہ اس شخص کی نماز قصر ہوگی کہ جس کا کام ہی سفر کرنا نہ ہو پس اگر کوئی پائلٹ ہے یا ائر لائن کا اور کوئی کرو ہے یا ایسی طرح سے شپ کا کرو ہو یا انجینئر ہو کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو اگر اس کا کام ہی سفر ہے تو اس کی نماز مکمل ہوگی البتہ کون سے سفر میں جو اس کا کام ہے فرض کریں کہ ایک پائلٹ ہے یا کوئی کیپٹن ہے یہ اپنے شپ میں اور اپنے جہاز کے سفر میں جہاز کے سفر سے مراد کہ یہ کراچی سے فرض کریں کہ نیویورک آیا پائلٹ تو یہ نیویورک میں سفر کے دوران کون سے سفر کے دوران کہ جو اس کی ڈیوٹی کے درمیان ہے نماز مکمل پڑے گا اور روزہ بھی رکھے گا لیکن فرض کریں کہ یہ چھٹیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تفریق کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کا سفر کام کا سفر نہیں مانا جائے گا جو اس کی ڈیوٹی ہے بلکہ اس سفر میں اس کی نماز اور روزہ قصر ہوگا پس ساتھویں شرط یہ ہے کہ اس شخص کا نماز اور روزہ قصر ہوگا کہ جس کا کام سفر کرنا نہ ہو اگر اس کا کام سفر کرنا ہے تو ایسی صورت میں اس کا نماز اور روزہ قصر نہیں ہے لیکن اگر اس نے سفر کیا ہے کسی کام کے لیے اور اتفاقیہ سفر کیا ہے اس کا کام سفر کرنا ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز اثر ہوگی اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی کیپٹن یا پائلٹ یا کرو کے لیے تو مسئلے بیان ہو گئے ڈرائیور کا کیا مسئلہ ہے تو ڈرائیور کا بھی یہی مسئلہ ہے ڈرائیور کے ساتھ جو شفر اور ٹلینر وغیرہ ہیں جو ساتھ رہتے ہیں ٹرکس کے یا بسس کے ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ دائموں سفر ان کا کام ہی سفر ہے ان کی نماز اور روزہ اثر نہیں ہوتا البتہ اس سفر میں جو ان کا کام ہے اب ایک اور سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں سفر پہ لیکن ہمیشہ سفر میں نہیں ہوتے مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی ایجنسی ہے کہ یہ سامان کچھ کچھ دن میں شہر کے باہر لے جانا ہے اگر اس کا سفر تقریبا ہفتے میں تین دن کے برابر ہے تو یہ کسیر اس سفر مانا جائے گا اور اس کو نماز اور روزہ اپنا کرنا ہوگا یعنی نماز پوری پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا لیکن اگر ہاں کمپنی کے کام سے کبھی مہینے میں ایک دفعہ چلا گیا تو ایسے شخص کی نماز اور روزہ قصر ہیں آٹھویں شرط یہ کہ جس کا ذکر پہلے بھی ہم نے اختصار کے ساتھ کیا کہ کب جا کے اس کی نماز قصر ہوگی کب جا کے اس کو روزہ کھولنا ہوگا اب روزہ کی جانی توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ ماہ رمضان میں جب لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کل ہمیں سفر کرنا ہے پس ہم روزہ نہ رکھیں تو اس جانی توجہ رکھیں کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے اگر آج ہمیں سفر کرنا ہے تو پہلے مرحلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا سفر زہر کے بعد ہے یا زہر سے پہلے اگر زہر کے بعد ہے تو ہمیں روزہ اپنا مکمل کرنا ہے اور اگر زہر سے پہلے ہے تو اس جانی توجہ رہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے جب ہم شہر سے باہر نکل جائیں گے ایک ایسی جگہ پر جسے فقہ میں کہا جاتا ہے حد ترخص اور یہ حد ترخص کیا ہے کہ جب شہر کی آزان کی آوازیں نہ آئیں اور گھر واضح نظر نہ آئیں ایک نورمل زمین لیکن اگر مسجد نظر آ رہی ہوں اور گمبت نظر آ رہے ہوں یا بڑی بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہوں تو ایسی صورت میں اگر ہم کافی آگے نکل چکے ہیں تو یہ کہلائے گی حد ترخص اور اگر کسی کو حد ترخص کے بارے میں شک ہو تو آج کل تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو اگر ہم شہر سے باہر نکل جاتے ہیں اور کم سے کم بائیس تیس کلومیٹر آگے نکل گئے تو ایسی صورت میں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اب ہمیں روزہ ختم کرنا ہے بس پھر اس مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہمیں سفر کرنا ہے ہم اس دن صبح سے کھانا کھائیں یہ خطن جائز نہیں ہے بلکہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کے سفر شروع کرنا ہے جب ہم شہر سے باہر نکل جائیں گے حد ترخص پر اور اگر حد ترخص سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم جب ہم بائیس تیس کلومیٹر آگے نکل گئے کیونکہ اتنا ہی ہمیں واپس آنا ہوگا تو سب ملکے آٹھ فرصہ ہو جائیں گے تو کم سے کم بائیس تیس یا پچیس کلومیٹر نکل گئے یا اگر جہاز کا سفر ہے تو جہاز نے جس پر ٹیک آف کیا اور نکل گیا شہر سے بہت آگے اور یہ تقریباً پندرہ دس منٹ بھی بہت ہیں جب دس منٹ فلائی کر لیا جہاز نے تو اس کا مطلب ہم شہر سے کافی آگے نکل چکے ہیں اب اس کا روزہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اور اس کے لئے کھانا پینا جائز ہو جائے گا اور کہا جائے گا اس کا روزہ قصر ہو گیا لیکن روزہ اس کو رکھنا ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر زہر سے پہلے اس کا سفر ہے تو اس کا روزہ قصر ہوگا اگر زہر کے بعد اس کا سفر ہے تو اس کا روزہ مکمل ہوگا تو حد ترخص کے بعد اسے نماز قصر کرنی ہے اور اس طریقے سے روزہ افتار کرنا ہے یہ تھی مختصر سی گفتگو کی جس کی عام طور پر ضرورت ہوتی ہے مؤمنین کو سفر میں نماز اور روزے کے قصر کرنے سے متعلق خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق تا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین